اکیلان صاحب یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جب بھی اس قسم کے سانحے ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں حکومت بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے اتنے زیادہ وزرہ نوے کے قریب لیکن کسی وزیر کو ہم نے سلاب زیادہ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے نے دیکھا کہ آپ گئے ہو آپ اپنے علاقے میں چلے گئے ہو اور آپ پانی میں کھڑے ہو لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کر رہے ہو آپ کے دور سے ساتھی بھائی اور جو بہنیں جو آپ کی اقتدار میں ہیں وہ وہاں پہ نظر آ رہی ہوں یہ آپ لوگ کیوں دور ہے اپنے لوگوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو آپ نے پہلے پریمپ کر لیتے ہیں کہ ہمارے عظائم کیا ہے یہ ہماری نیت کیا ہے اس قسم کا بھی تفسرہ میں نے انہی دنوں میں سنا ہے کہ اگر کوئی وزیر یا مشیر یا کوئی صاحب ایکدار شخص چلا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ فوٹو سیشن کیلئے گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے جانے سے تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے کہ ساری جو ایجنسیز ہیں کوئی ایک بندہ کوئی ایک مثال میں چاہ رہا ہوں مثال دے دیا اس قسم کی پروگرم آ رہا ہے مثلا میاں شہباز شریف صاحب کے دورے کی سسلے میں پرائم میرسٹر کے دورے کی سسلے میں یہ بقیدہ تنقیدی پروگرم آئے ہیں میں سر پرائم میرسٹر کب گئے ہیں دورے سے اس قسم کی تنقیدی پروگرم آئے ہیں کب گئے ہیں پرائم میرسٹر دورے پر آج گئے ہیں اس سے پہلے دو روز پہلے بھی گئے ہو دو روز پہلے بھی گئے ہو دو روز کہاں گئے ہیں کس جگہ کوئی جگہ کا نام بتا لی نہیں آپ اس جگہ کا نام تو دیکھیں نا مطلب ہیوہز الیکشن کمپین میں تھے وہ ایک کام تو نہیں ہے نا پرائم میرسٹر اگر ملتان میں ہیں تو ملتان میں فلڈ کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ کی ہے ایمینیز اور ایمپیز کے ساتھ ڈسٹرک ایڈمنیسٹرسن کے ساتھ ملتان میں بیٹھ کے انہوں نے مظفرگر کا شہر شاہ کا ڈی جی خان کا راجنپور کا جانپور کا باقیدہ اس سارے معاملے سے انہوں نے اپرائز کیا ہے پھر اس کے بعد اپنی کیبینٹ کے مستلی منسٹرز کو مختلف ڈیوٹیز بھی لگایا انہوں نے یکم سے دو اگست تک پرائم میرسٹر نے یہ ملتان میں یہ کیا ہے لاہور میں اس کے بعد پھر انہوں نے دو تاریخ کو مزراء کو دوسرے علاقوں میں بھی جانے کیلئے کہا میں آپ کی بات سے عرص یہ کہا رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ نیتوں پر شبہ کرنے والی جو بات ہے ہمارے ہم بڑا ایک یہ کہنے ہے کہ آپ بڑے نیک بل لوگ ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ بس میں کھول کریں اسی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اسی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جس طریقے سے یہ جناب سنیٹری دار صاحب کو ایک کٹیرے میں لائے آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے انہوں نے لیڈ کرنا ہم نہیں پوچھیں گے کون پوچھیں گے آپ کا حق کے ساتھ ہی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ بھی آج ٹائی سوٹ کیوں پہن کر آئے ہیں قوم غرق ہو رہی ہے ملیہ میٹ ہوئی ہے لوگ تو کیچر میں آپ بھی کیوں یہ ٹائی پہنے بیٹھے ہیں میں سلام میں جاؤں گا تو نکل پہن کے جاؤں ہم آج کے اپنی اس تنی کے پیسے بچا سکتے تھے یہ ستھاری چیزیں کہنے کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن گزاری سے یہ کیا ویزیبلیٹی جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ ویزیبلیٹی آف دی گورنمنٹ گورنمنٹ دیکھیں کوئی کمپوز برگیٹس نہیں ہے بٹالنٹس نہیں ہے گورنمنٹ کی مشینری ہر جگہ موجود ہے پٹواری تحصیل دار نے تحصیل دار ایڈگیشن کے پبلک ہیلتھ کے ایک میں نے کارل ایک لے آپ کے ساتھ ایک خاتون رول پہ ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہیے انگلانی صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک چیز مجھ سے کہ دیکھیں اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ اپنے زندگی کے ستر سالوں میں جس میں پچاس سال پولیٹس گئے میں نے پہلی دفعہ محکمہ موسمیات اس کی جو پیشگوئیوں ہیں مجھے اس پر یقین آیا کہ ان لوگوں نے فور وان کیا تھا اور اب بھی جیسا وہ کر رہے ہیں یہ کوئی ڈزاشٹروں کی طرف جا رہے ہیں محکمہ موسمیات نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا لوگوں کو نہیں بتایا آپ نے کہ سلاب آ رہے ہیں اپنا سامان نکھا لے اپنے گھر خانی کر اپنی جانے بچائے اس سے بڑا ڈزاشٹر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی نائلی کیا ہو سکتا ہے اگر ہم نے نہیں کیا تو we should be hold responsible for that we should be hold responsible یہ میں پورے حکومت کو سیکھ کر دینا چاہیے یقین کیجئے اتنے لوگ مروانی ہیں آپ نے مرکز تو یہ کر سکتا ہے مرکز نے بزاتے خود تو آپ نے بتایا تھے بتایا تھا یہ محکمہ جو ہے جو میٹرولوجی کا محکمہ ہے جی بالکل آرہی ہے جی بالکل آرہی ہے میرا قسطن سے فتنہ ہے کہ انہوں نے کیوں زردائی صاحب نے اپنا کیوننگ کینسل کیا وہ دورہ وہ پیسہ جو ہمارے خزانے کا وہاں لگ رہا ہے وہ ان لوگوں پہ بھی تو لگ سکتا تھا سائلہ عزتگان پر سیکنڈ بات یہ کہ اگر ہم کوئی ڈیم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ہم اپنے دریاؤں کے بند تو مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی آفت سے دور رہیں بہت مہرباری ڈارٹ صاحب یہ ہم کیوں نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہر سال کا مسئلہ ہے ہر سال یہی پرولم ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں ہم ایک پالیسی کیوں نہیں منا لیتے کہ کم از کم سلابوں سے تو بچا لیں یہ ہمارا آپ ہسٹری دیکھ لیں یہ سائیکلز ہیں اور یہ بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم نے جب ارت کو ایک ہوئا تھا تو بہت بڑا کلیم تھا کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ جو آثورٹی ہے وہ اس کو پرفیک بن جائے گی وہ ہمارے سر پہ جب پڑتی ہے اس وقت ہم اس کو بھاگ دور کے منیج کر لیتے ہیں معاملات کو اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پری وارننگ تھی لیکن اس کے باب جود ہم منیج نہیں کر سکے گی ڈیزاسٹر کو اور پھر چلے خیبر پختونکا کو چھوڑ دیں کہ چلو دیوار پارشلی ٹیکن آن اوئر لیکن آگے تو سب پتا تھا کدھر جا رہا ہے اور وہاں پہنچ رہا ہے اور ہم پنجاب سے آگے جنوبی پنجاب اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے تو ایک تو بحثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہ جو پلیننگ پرفیکٹ پلیننگ جو ہے دیکھیں تین قوم ہے چوہی صاحب ریسکیو اس میں ہم فیل ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروغم کے توسط سے اگر ہم ریلیف اس وقت فوڈ کی ضرورت ہے کپڑوں کی ضرورت ہے جو بھی کچھ اپنے بسات کے مطابق کانٹریبیوٹ کر سا اس کو کرنا چاہیے اور ان ہمارے بہن بھائیوں کو وہ چیزیں پہنچنے چاہیے اس کے بعد جو میجر کام ہوگا وہ ریہابلیٹیشن کا ہے اربو روپے آپ کو چاہیے ابھی پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگئے میں چھواری سی دس بلین کی بات کر رہے ہیں فرنٹیر میں اس سے بھی زیادہ تباہی ہے سندھ میں اللہ خیرے نہ ہو اللہ تعالیٰ موجزہ کرنے پلوجستان میں ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہمیں ابھی بیٹھ کے اور اس کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا ابھی ہمیں بیٹھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹوٹل جو اینویل پلان ہے بجٹ کا اس کو ریویو کریں بجائے ہم ہر وقت دھیک مانگنے کے چکر میں رہیں اور دوسروں کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھیں اب وہ بھی سمجھ دیں گے جی ہمارے اگر ہیڈ آف سٹیٹ اس وقت دورے پہ ہیں تو شاید اتنا اس تنی کلیمیٹی نہیں ہوگی اتنا ڈیزاسٹر نہیں ہوگا ایک میسیج ہوتا ہے نا اگر آپ افراد تفریق کر کے وہ واپس آ جاتے راستے سے بھی تو شاید ایک میسیج ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی پرابلم ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ واپس جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ نے الیکشن کیمپین کی بات کی ہم نے اپنے بھائی الیکشن کیمپین بلکل بند کر دی آپ نے دیکھا کہ نامیہ صاحب جا رہے ہیں ناشواز صاحب جا رہے ہیں ٹوٹل بہن ہے کوئی لیٹر وہاں نہیں جائے گا الیکشن اللہ مالک ہے ایک چیٹ یا دو چیٹیں کم یا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور پنجاب حکومت اپنی بسات کے مطابق اور چیف منسٹر صاحب پوری طرح اس میں کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم کوئلیشن میں ہیں بلکل کوئلیشن میں نہیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ایشو میں بھی اگر این ایسی ہے یہ اٹھارویں ترمیم ہے یہ امپلیمنٹیشن اٹھارویں ترمیم ہے ہمیں بتائیں قوم ہمیں بتائیں اس میں سے بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ ڈارٹ صاحب یہ بریک کا ٹائم ہے میں نے بریک کی طرف جانا لیکن وہ جو خاتون نے سوال کیا تھا صدر صاحب کے بارے وہ بڑا امپورٹر تھا کہ صدر صاحب کم از کم اپنا دورہ مرسوخ کر دیتے بریک کے بعد دیفنیلی ممتاز عالم گلانی صاحب سے یہ سوال کروں گا لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ ناؤس کرتا چلوں کہ کل سے ہم ایک خصوصی ٹرانسپیشی شروع کر رہے ہیں شام پانچ پیجے سے لیکن نو بجے تک اور جو صرف اور صرف اس میں مبنی ہوں گی کہ عام آدمی کو موبیلائز کیا جائے کہ سلاب زدکان جو ہیں ان کے لیے گھر سے باہر نکلیں ان کی مدد کریں یہاں پہ لیں ایک چھوٹا زی وقفہ وقفہ باز واپس آ رہے ہیں